نمشکار جہماتا دی آداب ششرکار میرے دوستو میں ہوں رام بھئیہ بھگت جی جلہ گازیواد اتر پردیس سے اور آپ دیکھ رہے ہیں بھگت جی کے ٹونے ٹوٹ کے میرے دوستو یہ دی آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے کر لیجئے کیونکہ میرے دوستو برا وقت کہہ کر نہیں آتا سمیں بڑا ولوان ہوتا ہے نہ جانے کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کون جانے تو میرے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں ہوں تابیج کتنے پرکار کے ہوتے ہیں میرے دوستو ایک تو ہوتا ہے گنڈا گنڈا یعنی کی گنڈا اور تابیج میں کیا انتر ہوتا ہے اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا بہت مہت پونٹ جانکاری ہے اور میرے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھئے پورا سنیے تب ہی کوئی بات سمجھ جائے گی اور میرے دوستو میں ہوں رام بھئیہ بھگجی جلہ گازی واد اتر پردیس سے اور میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے لال بٹن کے برابر میں جو ایک چھوٹی سی گھنٹی ہے اس کو آپ دوا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی سوچنا آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو میرے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں ہوا تابیج میں کیا انتر ہوتا ہے میرے دوستو چاہے وہ کسی کا بھی دھرم ہو اسلام دھرم ہو ہندو دھرم ہو چاہے وہ سکھ دھرم ہو عیسائی دھرم ہو تابیج پہننے کی پرتھا بہت پرانی ہے اور تابیج میرے دوستو ایک سرکشہ کبچ کی طرح کام کرتا ہے یعنی کہ ایک لشمن رکھا کی طرح کام کرتا ہے میرے دوستو کسی کو بری نجر لگی ہو برے سپنے آتے ہو یا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ گھٹنا گھٹی رہتی ہو یعنی کہ بار بار ایکسیجنٹ ہونا بار بار زندگی میں کوئی کلہ ہو جانا یا بری خبر آ جانا تو میرے دوستو تابیج انسان کی رکشہ کرتا ہے سرکشہ کرتا ہے گنڈا کسے بولتے ہیں آج میں آپ کو اس کی پوری جانکائی دوں ہوا ویڈیو کو پورا دیکھئے اور سمجھئے میرے دوستو اندھ ویسوا جب تک ہوتا ہے جب تک وہ خود پر نہ بیتے تو اس کی آپ پوری میں آپ کو جانکائی دوں ہوا اور کمنٹ میں کوئی بھی پریشانی ہے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کا آپ کو ہنڈر پرسنٹ جواب ملے گا اور میرے دوستو ہمارے ہاں آن لائن کام کرنے کی سوویدہ نہیں ہے مگر ہاں اگر آپ یہ تابیج مانگانا چاہتے ہیں تو آن لائن مانگا سکتے ہیں آپ کو ڈاک دوارہ آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو یہ تابیج آپ تک پہنچ جائے گا اپنے بچے کو پنا سکتے ہو اپنے بھائی کو پنا سکتے ہو اپنے پتی کو پنا سکتے ہو پتنی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو جس کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں اسے یہ تابیج آپ دے سکتے ہو اس کی رکشہ کرے گا اب میرے دوستو میں آج آپ کو پتا ہوں کہ گنڈا کسے کہتے ہیں گنڈا تابیج اسے بولتے ہیں جس دھاگے چاہے وہ کالا دھاگہ ہو یا وہ کلاوہ ہو جو آمنترت کر کے منترو دوارہ آمنترت کر کے اس میں گانٹ لگا کر گنڈا تیار کیا جاتا ہے یہ ان کو پہنائے جاتا ہے جن کے اوپر پریت باندھا یا کوئی اوپری ہوا کا اثر ہوتا ہے اسے ہم گنڈا تابیج بولتے ہیں اور اسے ان لوگ کو پنائے جاتا ہے جس کے اوپر اوپری ہوا یا کوئی آتما یا کوئی زنات یا کوئی بھی ایشی شیطانی طاقت ہوتی ہے تو اس کو گنڈا یعنی کی منتر اس دھاگے کو آمنترت کر کے منترو دوارہ اس میں گانٹ لگا کر ملکہ اس شکتین کے آدھین جب یہ گنڈا پہنا دیا جاتا ہے تو اس پہ وہ بری شکتی بری آتما اثر نہیں کر پاتی یعنی کی وہ جو گنڈی شیطانی طاقت ہوتی ہے وہیں بند جاتی ہے روک تھام ہو جاتی ہے اسے گنڈا بولتے ہیں اور میرے دوستو تابیج یعنی تابیج آپ دیکھو گے ہر دھرم میں لوگ پہنتے ہیں اور یہ ہماری رکشہ کا کام کرتا ہے سرکشہ کا کام کرتا ہے ایک کوج کی طرح کام کرتا ہے آپ کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہو کسی بھی طرح کی پریشانی ہو یعنی آپ ہم سے یہ آمنترت کیا ہوا یعنی کراماتی تابیج ہے یہ بہت شکتی ہوتی ہے میرے دوستو ان تابیجوں میں آپ یعنی پہنوگے تو آپ کی ہر طرح سے رکشہ ہوگی شرکشہ ہوگی آپ کو برے سپنے آنے بند ہو جائیں گے مگر اس کے کچھ قائدے اور قانون ہوتے ہیں نیام ہوتے ہیں تو میرے دوستو بہت سے لوگ اسے پہنتو لیتے ہیں یعنی آپ چاہے کسی بھی دھرم کے ہو ہندو دھرم کے ہو اسلام دھرم سے ہو تابیج کے اندر منتر جب ہمارے جسم سے وہ منتر آمنترت کیا ہوا ہمارے جسم سے لگاو رہتا ہے تو کوئی بھی بہاری شکتی گندی شکتی شیطانی طاقت ہم پر اثر نہیں کر پاتی یعنی کہ جیسے آپ کہیں جا رہے ہو سمسان چلے جاؤگے یا کہیں ندی کنارے چلے آگے اب آپ کو تو پتہ نہیں کون سی چیز کہاں پر ہے آج کل لوگ الٹی سیدھی حرکت اتارہ کہیں بھی رکھ دیتے ہیں چورہے پر رکھ دیتے ہیں یا کہیں دبا دیتے ہیں تو ان کا پرباہ بھی ہمارے اوپر پڑتا ہے یادی آپ تابیج پہن کے رکھو گے تو آپ کی شرکشہ رہے گی رکشہ کرے گی ہے تابیج میرے دوستو سبھی دھرموں کے لوگ یہ پہنتے ہیں اور اسے پہننے کے کچھ قائدے نیم ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی شدتہ کو آپ جتنا پویت رکھو گے یہ اتنا پاورفل اور چمتکاری ہوگا آپ پر کوئی بھی نگیٹیو انرجی اثر نہیں کرے گی مگر اسے پہننے کے لیے اس کی شدتہ کا دھیان رکھیں اس کو کہیں بھی ایسی جگہ پہن کے نہ جائیں جہاں گندی جگہ ہو جیسے بہت سے لوگ ٹولیٹ کرنے کے ساتھ چلے جاتے ہیں اندر گندی جسمانی حرکت کر لیتے ہیں سمبھو کر لیتے ہیں تو میرے دوستو یہ سب ورجیت ہوتا ہے اگر آپ اس کی پویترتہ کو صحیح رکھیں گے تو دنیا کی کوئی بھی تنتر ودھیا طاقت گندی شیطانی آپ پر اثر نہیں کرے گی مگر اس کی پویترتہ کو بنائے رکھنا پڑتا ہے یعنی کی اس تابیج کو دھوب بتی اگر بتی دکھانی پڑتی ہے ہے نا اگر ہم اسے کہیں مندیر میں رکھیں گے اور کہیں ہم ایسی گندی جگہ جا رہے ہیں تو اتار کے جائیں تو میرے دوستو یدی تو یہ ہوتا ہے گندہ تابیج میں دونوں میں انتر یدی آپ ہمارا یہ آمندرت کیا ہوا مہا کالی کا تابیج اگر آپ پہنیں گے آپ کی ہر سمسیہ کا حل نیوارن جرور ہوگا میرے دوستو آستہ ہے تو بندوار بھی راستہ ہے آتما ہے تو پرماتما بھی ہے اب اس کو ماننا یا نا ماننا یہ ہے آپ کی سوچ پر نیر بھڑ کرتا ہے میں تو سب کچھ مانتا ہوں میرے دوستو عشور نے اس دنیا میں جو بھی کچھ بنائی ہے اس کا وجود ہے بس کیونکہ ہم لوگ وہی دیکھ پاتے ہیں جہاں تک ہماری نجریں جاتی ہیں مگر اس کے بعد بھی دنیا ہے ایسی کئی اب آپ کو میں بتا دوں ادھارن کے طور پہ کوئی کیڑے ہیں مکوڑے ہیں کتنے دیکھ لیوں گے اپنی آنکھوں سے آپ نے مگر ہجاروں لاکھوں ایسی پر جاتی ہیں جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی تو میرے دوستو یہ دنیا بہت بڑی ہے اور رہزمت سے بنی ہوئی ہے اس دنیا میں بہت کچھ ہے جو ہمیں کھلی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے اور بند آنکھ سے بھی بہت کچھ دنیا ہے تو میرے دوستو جیماتہ دی رام رام عداب شسرکار پھر ملاقات ہوگی کسی اگلے ویڈیو کے ساتھ اگلی سادنہ کے ساتھ اگلے اپائے کے ساتھ تو میرے دوستو یدی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے ہمارا دروار روج دس سے پانچ لگتا ہے مگر آنے سے پہلے آپ ٹیکس میسیج کر کے آئیں میرے فون نمبر پر ٹیکس میسیج کریں جو سادرہن ٹیکس میسیج ہوتا ہے یا مجھے ورسپ بھی کر سکتے ہیں مگر میرے دوستو بہت سے لوگ فون ملاتے ہیں مجھے میں فون نہیں اٹھا پاتا کیونکہ دروار میں رہتا ہوں پولک سے ملتا رہتا ہوں اب آپ سمجھ سکتے ہو جو سامنے بیٹھا ہے پہلے اس سے بات کروں یا فون پر بات کروں تو فون پر بات کرنا سمبب نہیں ہوتا جاتے اٹھاتا ہوں اگر فری ہوتا ہوں تو بلکل بات کرتا ہوں مگر میرے دوستو مجھ سے سمپر کرنے کا ایک سیدھا سا راستہ ہے ٹیکس میسیج کریں یا مجھے ورسپ کریں آنے سے پہلے سمپر کر کے آئیں برنہ اگر آپ بینہ سمپر کرے آ جائیں گے تو مصیبت آپ کو دیکھنی پڑے گی کیونکہ میں بہار جاتا رہتا ہوں اجین حریدوار بنارس گیا بالا جی پیر بابا ہر ہر مندر مججد گروہ دوارہ میں جاتا رہتا ہوں لوگوں کے نیوارن کے لئے اپائوں کے لئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آئیں اور میں آپ کو نہ ملوں تو میرے دوستو سمجھداری اسی میں ہے کہ سمپر کر کے آئیں ٹائم لے کے آئیں چلی نمسکار جیماتہ دی آداب شچرکار اور کوئی بھی پریشانی ہو آپ مجھے کمنٹ کیجئے اور میرے دوستو یہ ویڈیو اگر آپ شیئر کریں گے تو کسی کا بھلا ہو جائے گا کیونکہ یہ جانکاری اس تک پہنچے گی تو اس کا فل بھی آپ کو ملے گا تو نمسکار جیماتہ دی پھر ملاقات ہوگی میرے دوستو رام رام